مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا عبدًا علیہ حبیبِ کفیرِ خلقِ کلے ہی عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے دکٹر حفیظ کیسر کا سلام پاکستانیوں پچیس دسمبر قائدِ عظم محمد علی جینہ کا یوم پیدائش ہے قائدِ عظم محمد علی جینہ برے صغیر کی تاریخ میں روشن باب کی حیثیت رکھتے ہیں قائدِ عظم محمد علی جینہ نے مسلمانوں کو ایک ایسا راستہ دکھایا جس میں نہ تو تشدد ہوا نہ جنگ و جدل ہوا بلکہ ووٹ کی طاقت سے پاکستان مارزِ وجود میں آ گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ برے صغیر میں اتنا گونجا کہ ہر مسلمان اس سے جڑ گیا اور پھر ہمیں قائدِ عظم کی یاداشتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ تحریک کو چھوڑ کر برطانیہ چلے گئے تو ایک شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ جاؤ اور برے صغیر میں مسلمانوں کی قیادت کرو ثابت یہ ہوا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ تھا پاکستان کا مارزِ وجود میں آنا اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اس نظام کو پروان چڑھایا گیا جو قائدِ عظم کی منشاہ کا تھا جو قائدِ عظم کا منصوبہ تھا جو قائدِ عظم کا پلین تھا قائدِ عظم پاکستان میں صدارتی نظام دیکھنا چاہتے تھے ایک ایسا صدارتی نظام جو اسلام کے قریب ہو اور مسلمانوں میں جاگیردارانہ تصور کا خاتمہ کر دے قیامِ پاکستان کے بعد قیامِ ہندوستان ہوا وہاں جاگیردارانہ کلچر کا خاتمہ ہو گیا اور ہمارے مغربی پاکستان کے جاگیرداروں نے تالِ عظماؤں نے مشرقی پاکستان کو محض اس لیے الگ کر دیا کہ وہاں جاگیردارانہ نظام نہیں تھا آج کا پاکستان لہو لہان ہے عوام بھوک سے بل بلا رہے ہیں زخموں سے چور ہیں اس کی وجہ کریپٹ نظام ہے پارلیمان کا کریپٹ نظام پاکستانیوں کو بربادی تک لے گیا پاکستان کو مقروض کر دیا اور چند خاندانوں کو پچیس کروڑ عوام پہ مسلط کر دیا حال ہی میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے دو ہزار چوبیس کا الیکشن یہ بھی کریپٹ پارلیمانی نظام کا الیکشن ہے اس میں جس طریقے سے آج کی حالات سامنے آ رہے ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ نتائج تو ہماری فوجی قیادت کے منشاہ کے مطابق آئیں گے لیکن اس طرح نہیں آئیں گے جس طرح قوم چاہتی ہے قوم کیا چاہتی ہے قوم یہ چاہتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یک سا مقابلے کا موقع ملے نماز شریف صاحب کو تو سزا کے بعد بھی لڑنے کا راستہ دے دیا ہے انتخاب میں اترنے کا موقع دے دیا ہے زرداری پر کریپشن کیسز کے باوجود انہیں انتخاب میں اترنے کا موقع دیا ہے تو پھر یہ موقع بلے کو بھی ملنا چاہتی ہے عمران خان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے عمران خان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب نظام بد کا الیکشن ہے تو پھر تمام کھیلاریوں کو میدان میں اترنے گے تحریک انصاف کے لوگوں کو جس طرح کاغذات جمع کرانے سے روکا گیا ہے اس کا الزام دو اداروں پر آ رہا ہے فوجی اور عدلیہ پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ان اداروں کو اپنی ساکھ کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے بلے کا نشان پی ٹی آئی کا نشان ہے آپ ان کو دے دیجئے اور پھر کہیے کہ جائیے اور موقع کی مناسبت سے اپنا الیکشن لڑیں پھر جو عوام فیصلہ کر دے وہ قبول کر لیا جائے یہ ہوگا پاکستان کے خواب کا ادھورہ پن کیونکہ صدارتی نظام نہیں ہے اس لیے اس نظام سے وہ تبدیلی تو نہیں آئے گی جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے جو عوام کی ترقی و خوشحالی کے ضروری ہے جو کرپٹ مافیاز سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے لیکن چلیے آپ نے سمجھا کہ اس طریقے سے ہم اپنے فیصلوں کو آسانی سے نافذ کر سکیں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج نے جس حکمت عملی کو اپنایا ہے اس نے بغیر مارشللہ لگائے اونرشپ لے لیا ہم آپ کی اونرشپ کو اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں غربت کا خاتمہ کریں گے آپ پاکستان میں جہالت کا خاتمہ کریں گے آپ پاکستانیوں کو تحفظ کا احساس دلائیں گے یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے اور فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور فلسطینی ایمان کی ثابت قدمی سے یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کا یقین ہے ان کا ایمان ہے کہ فلسطین آزاد ہوگا فلسطینی قوم آزاد ہوگی قبلہ اول آزاد ہوگا تو اس کی آزادی میں ہمارا بھی حق ہے ہمارا بھی کردار ہے ہم اس کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ ہم عربوں کی طرح اس کی ہر بات پر لبیک کہیں لیکن پاک فوج جہاد فی سبیل اللہ پر یقین رکھتی ہے یہ ہر بات پر لبیک نہیں کہے گی اور جنہوں نے لبیک کہا تھا ان کا انجام چیف صاحب آپ کے سامنے ہے لہٰذا امریکہ پر بھروسہ مت کیجئے گا فریب مت کھائیے گا آپ نے ہی کہا تھا ریٹائر فوجی جرنیلوں کو کہ اب یہ وہ فوج نہیں ہے آج ہم آپ سے ارز کر رہے ہیں اب یہ قوم نہیں ہے اب یہ وہ عوام ہے جو شعور مچائے نہ مچائے لیکن شعور رکھتی ہے اور اس کے شعور کا فیصلہ اس لولے لنگڑے الیکشن میں بھی نظر آ جائے گا اس لیے آپ فلسطین کی آزادی میں دو مملکت کے تصور کی حمایت نہ کریں ہماس نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ہم دو مملکت کے تصور کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ فلسطین کی سرزمین کو تقسیم کرنے والی بات ہے اور گریٹر اسرائیل انبیاء کی سرزمین پر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بحیثیت قوم بحیثیت پاکستانی ہم سب اس کو مسترد کرتے ہیں اور فلسطین اور مسجد اقصد کی آزادی میں ہماس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ سب کا شکریہ موسیقی